بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی جناتِ انسانانو پیدا کیتے محض اپنی عبادت واسطے سامین مخترم ہمہ کسم دی ہم دو سنات اوان کسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجبال غریب نواز غوث عاظم کائنات دے زرے زرے دا دستگیر علا کلی شیئن قدیر فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدْ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ بَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ زُلْعَرْشِ الْمَجِيدْ جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازلت و کلے ابت تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الساقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وآلہ صاحبوں اور ساتھیوں شبان دا مہینہ جا رہے ہیں اس مہینے دی پندرہ شبان ساڑھے ملک دے اندر پاکستان دے اندر اور کسے ممالک دے اندر نہیں ساری ساری رات لوگ عبادت کر دے سلاة الالفیہ دے نامنا نفل پڑے جان دے کہ سو نفل اس رات دے اندر پڑھنے اور صویرے روزہ بھی رکھنے اور بھی کئی قسم دیاں پیداعت اور خرافات جیڑیاں اکیتیاں جان گیاں اور اس پندرہ بھی رات مقصود کیتا جان گا ہے عبادت واسطے کس رات دے اندر عبادت کرنی ہے نہ جڑے نے بندیاں دے چڑھ دینے تو انہوں تو لت دے رہی نے جیدے نہ لت دینے انہیں سال جو مر جانا ہے جیدے چڑھ دینے انہیں زندہ ہونا ہے امن گرد جڑنیا باتا نے جنہ دائے شریعت نہ اسلام نہ قرآن و حدیث نہ کوئی تعلق نہیں اور تمام قسم دیا جنیا شبان دی فضیلت دے اندر احادی سعودیہ نے جنیا کڑھیا جان دیا نے الموضوعات القبرہ دے اندر انہ روایات یہ نکل گیتا گیا ہے کہ من گرد روایات دے ایک کتاب بڑھی عبادت تا کوئی دن مقصوص نہیں نہ کوئی رات مقصوص ہے اور قرآن دی آیات امن انہ انزلناہ فی لیلت القدر ہاں دے میں ایک قدر والی رات ہے یہ دے لیلت القدر ہے انہ انزلناہ فی لیلت مبارکت باب برکت رات کے آگیا ہے پندرہ شبان میں انشاءاللہ کے چل کے پیان کرنا میرے بھائیو شبان دی رات دی عظمت دے بھارے دے اندر کوئی احادیث بلوں نہیں ملی جنیا روایات نے اگر میں وہ روایات پڑھا اُدھا ترجمہ کران اے موضوع روایات میں ضعیف اور منگنگ روایات دے اندر ہی پورا جمعہ دا ٹائم گزر جائے گا میں قرآن دی آیت پڑھی یہ کہ اللہ نے جنات انسانانو اپنی عبادت واسطے پیدا کی جائے اور عبادت دا دن بھی تائیو نہیں عبادت دی رات بھی تائیو نہیں عبادت دا کوئی یعنی کہ ٹائم بھی مقرر نہیں عبادت اوہ یہ جنی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابع کی تھی جائے جس عبادت دے جس نیکی دے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں اوہ عبادت اللہ دی عدالت مقبول نہیں بلکہ مردو دے یہ غالب توجہ ہونا میری سنو جدت آمینہ نے لال لی مور نہیں اوہ عبادت اللہ دی عدالت سے قابل قبول نہیں ذرا غور کیجئے توجہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نوے فرما دیتا ہے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑیاں وما خلق دل جن والانسا اللہ لیا عبدون اسی تے کائنات تے جنا انسانانو پیدا کیتے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال کوئی انسان ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا تے کوئی جن ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا اے جنہیں دنیا دے کامک آج نے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے اس زندگی گزارندے یعنی کہ اللہ نے اسباب پیدا کی تیرے اصل مقصد اللہ دی عبادت ہے تو عبادت والنو انسان نے مو پھیر لیا ہے تو دنیا دے کمہ چیسہ رج گیا انہوں نماز بھی یاد دیا اگو رمضان آرہیا وہ ایک ہے جہاں کئی بات نصیبہ نے روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں اگر توفیق اللہ دے تو بیت اللہ چیسہ نہیں چاہتے مال بیت ہے زکاة نہیں دے دے قرآن اللہ نے ساڑھے واسطے اتاریا قرآن نہیں پڑھ دے جیڑے کامسہ کرنے نے وہ کامسی نہیں کر رہے ہیں جیڑے نیشن کرنے وہ کری جا رہے ہیں دن رات پوری کائنات انسان تیرے واسطے تو تُو اپنے مولو دے سہی جانور پیدا کیے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے سار سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غزا کے واسطے سارا جہان تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے سارا جہان انسان ہر چیز تیرے مطیق کر دیتی ہے تیرے حاکم بنایا تیرے واسطے محکوب بنا چھو اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ اللہ نے اپنے محبوب نکی فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَسَبْبِ بِحَمْدِ رَبِّكَا وَاقُمْ مِنَ السَّاجِ دِیِن وَاَبُدْ رَبَّ كَحَتْتَا یَا تِيَقَلْ يَقِينَ اے میرے پیارے محبوب اللہ دیاں تصویریاں تے حمدہ بیان کر دے رہو تے فرمایا او دے کے سجدے بھی کر دے رہو جڑے سجدے کرن والے لوگ نے انہچ شامل ہو جاؤ وَاَبُدْ رَبَّ كَحَتْتَا تے اپنے رب دی عبادت کر دا رہا میرے محبوبا حتی آتی اکل یقین ایتھو تک کہ تے نو موضہ پیغام آ جائے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں سونے ہاں عبادت ایتھو تک کرنی ہے کہ تے نو موضہ پیغام آ جائے اللہ اللہ ایتا مطلب ہے صرف پندرمی رات رہی عبادت رہی کرنی بولو صرف پندرہ شبان نو موبتیاں جلالیاں دو چار پتھا کے چلا لے شورو گل کر لے باچی اس رات دی عظمت بڑی ہے نانا میرے آ دوستا ایک کم جڑے میں اے فضول خرچی دے اندروں دے میں تے اللہ فضول خرچی کرن والے انو پسند نہیں کردہ تے ان آمال دے ہوتے میرے پیغمبر دی موروی نہیں اور لوگو عبادت ہوئی ہے نماز ہوئی ہے نیکی ہوئی ہے قرآن کی کہیں دے یا ایوہ اللزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و لا دبتلو آمالکم اے ایمان والے اطاعت کرو اللہ جو دے رسول دی اپنے آمال دا بیڑا گرک نہ کرو ان آمال کے لئے دا بیڑا گرکے کہ جیدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مورو نہیں جیدے پیغمبر دی سنت اور طریقے نہ نہیں مل دے کہ آمد دا دن ہوئے گا کئی لوگ آنگے جنہ ایک اکراچ سو سو نفل پڑیا ہوئے گا اپنی امانداری نے دسو سو نفل بندہ صحیح پڑے تو پڑے آجاندے سو نفل بندہ اکراچ پڑے صحیح طریقے نہ تو انہوں نے پتا ہے رمضان آرہے ہیں نا ساڑھی آجاندے آج پوریاں نہیں یاو وی پڑھ کے بھی گرانج پہنچے ہوئے یا لبون تا لبون ہی کام چلدے او بھئی سجدہ تسلہ نہ کرو رہو تسلہ نہ کرو قیام تسلہ نہ کرو اے نماز جنہی کلی کلی یہ نا ٹھونگے مارنے یہ نماز نہیں یہ نماز آسمان کے جاندی ہے پھر ان تو محمد صاحب کے بندے نے موت عبارت دیتی جاندی ہے اور یہ نماز جنہی یہ بددعا کرتی ہے جنہی نماز اسی اس طرح پڑھنے کئی بندے مگروں نماز لانوں دے نماز ہوئی ہے جنہی سکون نہ پڑھی جائے یہ سو رقات نماز اکراج پڑھنی عشاء تو بعد نہ لے جنہی عبادت نفلی ہوتا ٹیم جیڑا ہے وہ بارہ وجہ تو بات شروعن دے بارہ وجہ تو پہلے کہ کوئی نفلی عبادت رہی تے نالے جیڑے عجر دی گل کر دے ہو یہ عجر اللہ دی عدالت چو نہیں چاہے ملنا کئی بندے قیامت دے گن نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہونگے بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہم بار لا دیتے انہیں عمال کیتے ہونگے قرآن کہیں دے تسلا نارن حامیاں تسکا من اینن آنیاں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ آمد رو اللہ دی عدالت چیسے لوگوں گے آمیلت ناسیبہ ناسیبہ عربی دے اندر اسے ڈاچیلو کیا جاند ہے جیڑی وزن چوک چوکے تھا کہ چور ہو جاندی یہ انہوں عربی چنا سیبہ اندے فرمایا قرآن اند ہے آمیلت ناسیبہ عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھک کے چورویں انگے او دے باوجود آباز آئے گی تسلا نارن حامیاں او دے باوجود نالوکانو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا کیوں؟ اے نبیہ نیکیاں بڑیاں نے لیکنو پیغمبر دے طریقے اور آپ دی سنت دے مطابق نہیں نیکیاں بہت نہیں عمال بڑے نہیں بھئی بدعات نو اسلام دے اندر شامل کرنا ایدانہ نیکی نہیں جیڑی پیغمبر کو ثابت نہیں انو اسلام بنا کے دین بنا کے اسلام دے اندر شامل کرنا میرے بھائی اسلام مکمل ہو گیا ہے عَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ آج دے دینا سیتھو آڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوری ہاں کر دیتا ہے وہ جنہ دین ہے نا وہ آج تو چودہ سو سال پہلے مکمل ہو چکی ہے وہ کامل دین ہے جنہیں لینے یہ دے وچول ہے جنہیں دینا ہے دے وچول ہے اپنے کولوں کسے مولوی پیر امام مفتی کسے گھردی نشین دی بات دالا دین نہیں میں کسے مولوی دے فتح نو دین نہیں مننا ہاں کسے امام پیر گھردی نشین وہ دی بات نو دین مننا گا وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے پھر دین مننوا سے تیار اگر نبی دی مور نہیں میں دین مننوا سے تیار ہوں نبی علیہ السلام بیٹھے نے بسے نو دین اندر سیاہ بادہ جمگٹھا ہے بہت بڑی مسجد مسلم دی حدیث کتاب الیمان دی پہلی حدیث ایک بندہ آیا ہے انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے ایدھر میرے والے میں ایک کو پچھو پھلاندہ ہویا آگیا ہے میرے نبی نہ گوڑے نہ گوڑا نہ آکے بہا گیا ہے بڑی توجہ نہ گال سننا نہیں دے آندہ جی اسلام کی چیزیں آپ نے اسلام کی تشریع کی تھی پھر پوچھ جا ہے ایمان کی چیزیں آپ نے ایمان کی تشریع کی جاندہ صدق تا اسلام کی تشریع کی تھی اندر صدق تا تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیزیں آپ نے احسان کی تشریع کی جاندہ صدق تا سیاہ باندھنے ہی پریشان ہوئے پھر یہ بندہ لگدہ بھی کوئی پینڈو ہوئے آیا بھی کسے دہا چھوئے تے سفر تے اثرات بھی نہیں سوالیں بار بار کرتا ہے دنال تصدیق بھی کرتا ہے سوال کرنوالہ عام بندہ نہیں یہ خود بھی جانتا ہے چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کا دعائے گی آقا فرما دے سوال کرنوالے نوہی نی پتا قیامت کا دعائی ہے جدے کونوں سوال ہو رہے ہیں پتا اینوہی کونی قیامت کا دعائی ہے اللہ 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 پنجمہ سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں گینے آقا فرما دے اے نشانیاں نے اندہی صداقتہ اٹھ کے چلا جاندہ ہے بار مسنوی دے گیر دے قریب پہنچ دے سیابانو آقا فرما دے اس سائل کو دوبارہ بلا کے لے آؤ سیابانو آقا فرما دے مگر دور دے ایک گیر کراس کر کے بار ہو جاندہ ہے جنو بار ہوندہ ہے سیابانو اگر بار جاندے رہے تو ایک وہ بندہ نظری نہیں ہو دا جو کہے چیز نے نا انو چوکنی لیا غیب کر لے سجے وے خبے لے ہو بندہ کی درگی ہے نبی علیہ السلام کو سیابانو اللہ رسول اللہ جزے پیچھے توہاں پیجے ہیں نا سانو اسیوں دے مگر گئے ہیں گیر کراس کیتا ہوں انہیں کو بندہ نظری نہیں آئے فرمایا جانتے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا زاکہ جبریل بولے آجے بولے آجے اللہ دی اپنی مرضی نہ دلی ہوں گا یہ آیا بھی اللہ دی مرضی نہ آلے آیا بھی بشریتہ لبادہ اور کے وے آیا بھی مسیہ نموی دے ویچے آیا بھی صحاباتے ویچے بیٹھا بھی میرے پیغمبر دے گوڑے نہ گوڑا لا کے وے آیا بھی عربی بولتا ہے اللہ پجاپی نہیں ہوں گی لیکن انہوں سارا کچھ پتا ہی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامتی ہے نشانی ہے تو بار بار نبی پاک کو جو سوال کر دا رہے ہیں تو انہوں وہی لے کے آیا ہے تو نبی پاک کے پول کلو کے وہی ڈریکٹ کیوں انہیں انہیں بیان کی تھی بولیے پوچھئے علمائی کرام سے پوچھئے مفتیان اعزام سے جڑے مسیطہ نبی کے دین کرتے ہیں پوچھو جبریل آسمان کو بھئی نہ کیا ہے انہیں قیامت آجائے ہی جبریل بھئی لے کے دین آجائے ہیں بہت دینے ہیں حضرت امہ دی امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مل معاستے جانے جانے اثر دین ماد پڑھ کے رضائی معاستے جانے ایسی تے حقیقی معنوں تین تین چار چار مینے پنچ پنچ مینے ننگ جانے نے حقیقی معنوں نہیں مل جانے میرے آقا دین بھی اثر دین ماد پڑھا کے اپنی امی ایمن رضائی معنوں مل جانے آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر و عمر آن دینے آسان نبیدی سنت عمل کرنا ہے آسان ہی حرم ایمن تو ملن جانے ایک دن ابو بکر تے عمر جاندے نے تے امی ایمن شہن جبگہ بیکے رو رہیاں نے فرمایا امی ایمن توانو کیڑی چیز نے رو آیا ہے فرمایا ابو بکر و عمر مینو رون اس گلدہ نہیں آیا کہ آمینہ تے لال دنیا تو چلے گئے میں مینو رون اس گلدہ آیا ہے جدندہ میرا محبوب ٹور گیا ہے جبریل اس دن تو بعد مدینے چاہ آیا ہی نہیں جبریل نہیں آیا اور قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا کیونکہ آخر قیامت کا کوئی نمہ نبی بولے آجے بولے آجے یہ بھی ختم نبوت دی کڑی کڑی دلیلیں بہت مضبوط جدو نبی نے آنا نہیں تو پھر جبریل نے بھی نہیں آنا تے آقا فرما دینے جبریل ہے تے میرے کو لائیا کیا ہوا ہے فرمایا یعلمکم دینکم توانو توانو توانا دین سے خان واسطے آیا جبریل آیا یہ توانو توانا دین سے خان واسطے آیا جبریل میں ڈریکٹ وہی کیوں نہیں بھیان کیتی جبریل تا اے اقید ہے اگر میں ڈریکٹ وہی بھیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ آتا ہے جو کہ صحابہ تک نہیں جانگے میرا یہ اقید ہے کہ جبریل تی باپ اللہ تی وہی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جبریل تی باپ اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہی تصدیق آمینہ تا لال نہ کرے میں تیسے مولوی تے مفتی تے امام تے پیر تے گتی نشین میں کسے دنیا تے مجاورتی بات مدیر کیوئے مننا جبھی تصدیق محمد کی زبان نہ کرے اے میرا مسلک منحجے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا سلاللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ہسی اونو دین نہیں ماندے جنہی کسے مولوی دی سنت ہوئے تے بدات شامل کر کے پیچھے لیبل لانا یہ بیتے ہسنا ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کل بدات زلالہ وکل زلالت فی النار ہر بدت گمرائی ہے تہار گمرائی جہنم دا گڑے جہنم دا بالنے آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے قدیس اور سنیئے یہ صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرمان دینے لا تختص لیلت الجمعاتی بی قیام من بین اللیالیہ ولا تخص یوم الجمعاتی بی سی آمین من بین الایام اللہ ایکو نفی سو من یسومہ آہدکم راتان دے وچو جمع دی رات نو قیام کرنواستے جمع نو مقصوص کرنا یا روزہ رکھنواستے جمع نو مقصوص کرنا اللہ اللہ پاہویں جمع دی عظمت بڑی ہے سارے دنہ دا سردار رب نے جمع نو بنا دیتے لیکن مقصوص کرنا جگان دے پیر فرمان دینے اللہ اکبر جڑے بندی آن دینے کوئی حرج نہیں ہے ابھی تے نیکی ہے نا یہ حرج سا نو لے گے بیگی بول دے نہیں پہ ایک کام کر لے یہ تکی ہے رجے اہمیں کہ ایک منواندہ جی ایک کھانے تے کولی پڑھنے آنے تے ادھج کی ہے رجے قرآن ہی پڑھیا جانے میں کہا مغرب دینے کنیں فرض نے تین میں چار پڑھ نے کیے رہے ہیں نیکی نہیں وہ بولو تو صحیح کی ہو گیا جو فرض جب تین نے میں کہا تُو چار پڑھ نے آن دہ نہیں جی نہیں ہے جیاگ نہیں میں کہا صبح دے دو فرض نے تین پڑھ آن دہ دوں تو تین نہیں ہو سکتے تینہ تو چار نہیں ہو سکتے چار تو پنچ نہیں ہو سکتے میں کہ آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی جے تین دے چار دو دے تین چار دے پانچ نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پہ گی ایتھے بھی کول پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں ایک مثال اور دیتی میں کیا رکھوں جانے آندھا جی جانا میں کی پڑھنے سبحانہ ربی العظیم میں نہیں تو پڑھیا کر کول ہو واللہ آندھا نہیں جی نہیں پڑھو جے کل ہو واللہ میں کہا سیدھے جانا ہے سبحانہ ربی اللہ اسے پڑھ لیا کر کل آوز بھی ربی الفلک آندھا نہیں جیاز ہے میں کیا سجدے دے اندر سبحانہ ربی العظیم پڑھنے اٹھے کول پڑھنا جیاز نہیں مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی کول پڑھنا جیاز نہیں اور دین ہوئی جرامی نا دے لال دی زبانے نبو اچھو نکلیا ہے جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا ہے وہ دین نہیں اوہ ندین ہے وہ بولو اوہ ندین ہے جڑا جڑی بات پیغمبر تو ثابت نہیں جڑی دلیل آمی نا دے لال کو مل دی نہیں میں کیوں دین منہ آج کنکا آج کل ہوئی آنے پڑھنا تھا ماتے اندر سالے کسان بھائی بیچ وڑے اندھے نے داتریاں لے کے کوئی باتھو پیا بڑھ رہا ہے کیوں جی اے ساڑھی فصل چھتی ندین ہے اے ندین اس واسے بڑھنے ہیں کہ فصل طبعہ نہ کر دے ارشان تو آواز ہونی ہے تے انہوں اپنی فصل چھتی ندین وارا نہیں کھاندہ کہ منہوں نبی دیتی تے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندہ سادھا نہیں دل کردہ ہی دیکھی لئیے بول دے لئیے سادھا بھی کھیرہ کھاندے دل کردہ یہ لیکن سانوں ناکھ نہیں آنے اللہ ذات اللہ کھانے ہے بہت دری ملک صاحب کھانے آگے نہیں کھیرہ سیویاں بھی کھانے آگے پتیز آپ سیویاں بھی تے دو دویں خالص پی نہیں تو لیک مولوی خالص دو دو پی کرن خالص دین دسے پھر اس مولوی نے کسے بتھا گے نا وہ لے تھا آتے تو انہوں چھتر مارنے چاہیے پھر دو دے خالص پی نہیں تو دین خالص دس میں آمین آمی لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے جمعے دے دنوں مخصوص نہیں کرنا اگے آئیے حضرت امہ جی آئے شاہ سیدی کا فرمادیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات میں قیام کر دے ہر رات صرف پندر بھی رات نہیں نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے کہ میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات تے امہ جی فرمادیاں نے سونیاں تھوانو تے اللہ نے گناہ ماں تو پاک کر چڑے ہے تھوانو اے قیام اڈا اڈا لمہ قیام کر دے اور پیر سوچ جاندے میں تے ارشان تو آواز آئیاں ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہا نصفہ ہوا من کشمنہ کلیلہا اوزد علیہ وردتی لیل قرآن ترتیلہ میرے آم محبوبا تھوڑا قیام کریا کر ساری ساری رات تیرے پیرچ ورم ہو جاندے میں آہ میرے محبوب ساری ساری رات قیام کر دے نے تے امہ جی عیشہ فرمادیاں نے سونیا تُسی تے گناوہ تو پاک ہو گناوہ تو منزہ ہو گناوہ تو بالکل صاف ہو تے ایڈے لمہ قیام کرندی کی ضرورتیں تے آقا فرمادے نے میری عیشہ افلا اکونو عبدن شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ پڑا کوئی رات بھی ایسی نہیں جس دل نبی علیہ السلام قیام نہیں کر دے حضرت مغیرہ قید رضی اللہ تعالی انہا فران ہو فرمادے نے آقا اینا لمح قیام کر دے کہ نبی دے پیرچ ورم ہو جاندے تے حسید نماز بھی مگروی لانے ہیں بول دے نہیں نفلی تے سانوں نے سی بھی نہیں ہوتی نفلی تے رات تا رہی اٹھنا تے سونا اے بڑا بڑا ملے آئیے جگہ میں پیر اے نالمہ کیا مغیرہ میں نے سوڑے ہاں اللہ نے تو تھواڑے سارے تھے سارے گناہ جڑے نے ماں پہتل تھواڑے کو گناہ ہوئی نہیں تھواڑے کو گلتی ہوئی نہیں تُسی تے گناہ تو مبرہ و منزہ و متحر و تے پھر تُسی عبادت کیوں نہیں لمی کر دے ہو یہ تھے بھی آقا فرما دے مغیرہ ہاں فالا اکونو عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گدار بندہ نہ بڑا آئیے ذرا اگے چلا جگاند پیر رابد حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت امہ جی آئی شاہ سیدی کا فرما دیا نے جگاند پیر شبان دے اندر پڑی کسرتنا روزے رکھ دے پہلے پندرہ دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے رکھ دے امہ جی فرما دیا نے رمضان کو علاوہ اور کسے مہینے سے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ دیا میں کسے مہینے چاہ کانون نہیں دیکھیا جنہیں شبان کی رکھ دے تیر رکھ دے صرف پندرہ تک پندرہ تو بات نہیں پندرہ تک اگر کہیں مولوینو اینا جو پیار شبان نا وہ پندرہ روزے ترکھیں بول دے رکھیں جڑا عمل نبی پاگ نے کی تا کرو نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر تیری جدی دی خاترو میں پھر یہاں اکھان دا سرما پھنے اگر جس نیکی دے نبی دی مور نائے تو جنہیں مرضی اچھی عمل نائے اہلِ حدیث انہوں قبول نہیں کر دی اہلِ حدیث دا منحج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرما اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دیئے صبح دا سورج پانچ چڑے گا اہلِ حدیث ہو جیتے عمل پہلے کرے گا لیکر جی دا عمل جی دی سندت آقا تک لی پہنچ دی جنہ مرضی اچھا عمل ہے میں تا عمل کرنوا سے تیار نہیں آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال جگان پیر عبدِ حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان داسی اے شبان کیوں آیا ہے پیچھے نا چار مہینے جنہیں حرمت والے تھے جنہیں دویچے کر رجبی زل قادہ زل حج تے محر رہا تے اگے جا کے رجب اینا حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و گارت لڑائی ڈھگیٹی شراب جوا بکاری سارا کو چھڑ دے دیتے ہیں تے جدوں اینا اہودہ سینہ رجب تو با شبان تے عوضو فر لڑائیاں شروع قتل و گارت شروع عوضو فر لوٹ لٹائی شروع شبان نو اس واس تے کیا جاندہ ہے کہ حرمت والے مہینے تو باب تے رمضان دے درمیان چاہتا ہے اے دیت در وہ اپنے سارے گناہ جنہیں سنو شروع کر دیں دے اس وجہ تو انہوں شبان کیا جاندہ اللہ اللہ سنو گناہ تو محفوظ فرما احمد جی فرمادیانے قانا احب الشہوری الہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے یسو مہو شابان سم یسیلو بی رمضان ربی علیہ السلام روزیاں واسدے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شبان دے آپ شبان دے اندر اتا شبان روزے رکھ دیں اتا چھڑ دیں دے کہ اگو رمضان شروع ہون والے اگو آقا علیہ السلام فرمادے نے امہ جی فرمادیانے نبی علیہ السلام شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دیں میں اس تو علاوہ کسے مہینے جو بیکھی آئی نہیں جگہ میں پیروں آئیے میں کے جلہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادے نے اے او مہینے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان روزیاں تو غافل ہو جاندے سن اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو آؤ آمال کرو روزے رکھو کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو رات رو قیام ہی کرو صرف پندر بھی رات نہیں پورا شباہ نہیں کرو ایک رات مقصود نہیں ایک رات ہی ساو مرچلو دوسری نیازہ کٹھائی باقی ہی نا ہی سالے پہلی نے مدہ مہرن دے پہلے دس دن کو ٹکے لاندے رہے پورا سال نباز کو بھی چھٹی بول دیری قرآن تو ویسے ہی چھٹی سکار کو بولی آجی بولی آجی سکار کو جی چھٹی ہاں جمرے کو چھٹی کجنگ کو بھی ہر ماملے ہی چھٹی صرف انا دس در نکھے رہے پہلے دس در یہ چنگی کرا پٹا پٹی کر لو باقی پورا سال چھٹی پندرہ شباہ نو کٹھائی سو نفل پڑ چرو باقی بھی نہ لو اور ہی کو نہیں ایدہ کو وجود نہیں ایک مولی صاحب کہیں دے نجی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے ایک حدیث آئیے جڑی علامہ البانی نے تمام ترکتے لحاظنا ایک حدیث پیش بھی تھی کہ یعنی ہر لحاظنا ایدی سندوی ٹھیک ہے ایدی سندوی آمینہ دلال تک کوئی دیئے وہ کیئے اِنَّ اللَّهَ يَتَّلِعُ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَابَان فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْقَافِرِينَ وَيَدَوْا اَحْلِ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَوْا شَابَان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اُتْنے نظر پاندے اپنے بندیاں دے اندر شَابَان دے اندر اور اپنے بندیاں مُؤاف کر دے دے اُو نا دیکھو نا مُؤاف کر دے دے توجہ ہی گر اللہ کہ انہیں جڑا کافریں مشرقیں اللہ شرق کرنوالیں نو معاف نہیں کر دا تے دجھے نمبر تے کتا تل کی کرنوالے نو رب معاف نہیں کر دے اور کئی بندے دشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے نہیں اُو نا دا مطمئن حظر ہوتا ہے پساڑے کو مال بڑھا گیا ہے تینے بھی ہونے دینے میرے کو پیہ ہی مگڑی دوں جنے دیر چکینہ ہوتا ہے پھوکر سنتا ہے اللہ اس پسنے نو معاف نہیں کر دے مشرقیں معاف نہیں کر دے اگے آئیے بعض ساتھے علماء اے بیان کر دینے بڑیاں بڑیاں موجود من کر تروائیات آن دینے جی حضرت نبی علیہ السلام وقی تے قبرستان چک گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تی تے شبان تی پندرہ رات سی اے عموماً کیا جنگ ہے حدیث پر کے سنائی جاندی ہے لوکہ دے سامنے پیش کی دی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے پندرہ شبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام وقی تے قبرستان چک گئے تے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو ہونے دے بیشے نظر جنی صحیح حدیث ہے اے حدیث شبان تے لفظ اس حدیث کوئی نہیں اے ویک ضعیف اور موضوع حدیث صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے اوہ دیا راوی کا انہیں حضرت امہ جی آئیشہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ اِن مولویہ نے پولوں کریئے اور شبان تے لفظ پولوں میں چھٹھوکے ہوئے اے حدیث بلکل موضوع من کرت تے کیئے شبان دے مینے چاکہ نے جا کے ویک ہو جی دعا کیتی پندرہ وی رات پکی دے قبرستان یہ الفاظ کوئی نہیں صحیح حدیث کیئے حضرت امہ جی آئیشہ فرما دیا نے جگہ دے پیر میرے حجر تشریف فرمانے تے میں ہمیں پیستر لیا چادر لئیے تے میں ہمیں ستیاں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام وی لیٹے رہے تے ویکیا آئیشہ سو گئیے تے امہ فرما دیا نے میں ستی نہیں میں ستی نہیں آقا نے سمجھا کہ آئیشہ نبی نو علمے گئے اپسی نا تاہیو نا سمجھا کہ سو گئی بولتے نہیں تے آقا فرما دیا نے آئیشہ سو گئی ہے لیکن امہ فرما دیا نے میں ستی نہیں اللہ دے رسول آستا آستا اٹھ دے دیں تے اپنی جتی پاندے دیں اللہ اللہ بلکہ قدیس ہونے نبی علیہ السلام اٹھیں اللہ اللہ آستا آستا جوتا پہنے ہیں تے آستا آستا نکلے بار تے بار اگے جبریل کھڑے جبریل آندہ محبوب جی آقا علیہ السلام اٹھیں تے نکلے قبرستان بقید قبرستان دی طرف امہ جی فرما دیا نے میں ہی اپنا برخہ اوڑنییا آچاتر اوڑنییا تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں ہی پچھے پچھے آستا دبے دبے پیری میں ہی مگر امہ جی اعشاء دوے سی کہ ایس ٹیم کی تے آقا دوسری پیوی دے کر گئے لیکن آقا علیہ السلام فرما دے نبی علیہ السلام مگے تے امہ اعشاء پچھے آپ وقید قبرستان جو داخل ہوئے بڑی لمحی دعا کی تیئے وقید قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے امہ جی فرما دیا نے میں ہی واپس ہو نیاں آقا چلے میں ہی پیدا لگیا کہ چل نہیں آقا تھوڑے جی تیز ہوئے تے میں ہی تیز نہیں نبی علیہ السلام تھوڑے جی دوڑن لگ پہ تے میں دوڑن لگ بھی نہیں تے میں دوڑ دی دوڑ دیا کہ اپنی چار بھائی تے لیڑ جان تے میرا سانس پھول تے جگہ تے پیر می اٹھو آج 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 بھقید قبرستان جو میں گیا سا تے سا تے نو چڑے آج اللہ بھقید قبرستان جو میں گیا آج سا تے داس آج آج تے اممہ جی آج آج چوت تے مسلم تی حبی اس تے الفاظ نے آج شاہ چھتی دس دے نہیں تے منو آسمان تو رب دس دوے گا آئے آئے شاہ چھتی دس دے نہیں تے اللہ بنو خبر دے دوے گا لِتو خبیرینی اولا یخبیرونی اللطیف الخبیر منو دس دے دا جن آقا نادیاں بڑی قبیلیاں مین جان دے منو دس دے گا امہ جی فرما دیا نے محبوب جی گال اے تیرے کو مانتے اندر آئے اے شاہ تنمتے ایہی فاللہ علی کے ورسول ہو تیرے زید چاہے اللہ تو دا رسول تیرے تیرے ظلم کرے گا تیرے زید چاہے کہ میں چھاہے میں اور کس بیوی جی پیٹ چھو لے تیرے ہے کہ اللہ جو دا رسول دیرتے ظلم کر سکتے آقا فرما دے سون میں کیوں بطین قبرستان چگیا وہاں فَإِنَّا جِبْرِيلَ آتَانِ ہی نَرَأَيْتَ فَنَادَانِ فَاخْفَاهُ مِنْكَ فَأَحْبَبْتُهُ رَقِبْتَ رَقِبْتَ فَقَرِهُ تُو اَن اُو قِزَ کے آتَئِ تو آقا فرما دے نَيْا ایشا میرے کو جِبْرِيل آیا سی تے جِبْرِيل باز دروازے تے ہی کھڑا رہے ہے تے اندر میں پوچھ یا جِبْرِيل تُو کیوں نہیں آندا فرما آیا اے شادے سیرتے چادر کوئی نہیں میں سواستے اندر آو نہیں ایسا بے پردے سوڑیا اے شادے سیرتے چادر نہیں دوپٹا نہیں اممہ جی اے شادے جینیا نے ہوگئی ستھی یا جی آم رات رو بندہ اپنے لباس چے سوند تے جِبْرِيل آندا نے سوڑیا میری غیرت گوارا کر دی کہ میں امدر دا خلو اے ظالمہ توں تے میری مار اے شادے گالا کٹنے بکواس کرنے میری ماں اے شادے الزام لانے امی اے شادے پارے تے در زبان ترازی کرنے میں تیرے نو تے میرا جی بریل جنگ فریستیان دا سردار جی اے شادے دو بٹے دا عدب یا کردائے ماں اے شادی چادر دا حیاء جبریل کردائے توں کیوں نہیں کردائے جی دا حقیقی ماں دا بے عدب او بھی حرام دائے جی دا ایمانی ماں دا بے عدب او بھی حرام دائے او دے حرام دے انچوی شادی شادی ماں عیشہ دے عمد بڑے بڑے حسان نے ہے جی تیمم کرنے سباب میری ماں عیشہ بڑی بول دے رہی سورہ نور پڑو جی کسی تے الزام لاندہ او دی اینی سزا ہے اندہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دی تے سباب میری ماں عیشہ بڑی تے ماں عیشہ دی گوچ آقا نے سیر رکھی ہے سباب دی نماز جان دائی سارے سی ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آرکے نا عمد عیشہ نے پکھی چسنا حجمار جگو حجمار عرشت رب جلال اللہ نے آسمان تو تیمت دیا آقا فرمان دینے اٹھے نا تے آقا فرمان دینے عیشہ جدو تیرے تے پریشانی یوں دی اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دین دے اللہ 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 حق اللہ تے امہ جی فرمان دینے فرمایا عیشہ جبریل آیا شی او نمو حوری جی آکے آئے اللہ دینے ان آواز دعا کرو تے میں تے نمو اٹھانا مناسب نہیں سمجھ جا تے جدو تُو جا رہی سیں تے میں تیرے اگ 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 ایشہ تُو پیچھے پیچھے جا نہیں سیں پی تے مہ تے بقی دے قبر ستان دے اندر گیا تے رابد قیم تے گیا اپنی مرزی نہ نہیں گیا تے اممہ جی فرمان دیا نے سوڑے اگر میں دعا کر لی ہو تو میں کی کم فرمایا ایشہ تُو کر السلام و الى اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و یرحم اللہ المستقدمین من والمستاقرین و ان انشاء اللہ بکم لَلَا حِقُون اے بکی والے اللہ اومنین اور مسلمین اللہ تو آڈے تے رحم کرے پہلی آتے بھی پچھو ان والے آتے بھی اللہ اللہ اور انشاء اللہ اگر اللہ نے چایا تو اسی بھی اے وی یہ تھے ان والے ہیں ہلا کون والے ہیں اس روایت تعلق پندرہ شبان نا نہیں اے عام رات توا اگے آئیے تائم کی مقصوصی ہی اندہ اللہ تعالی سنو قرآن و سنت رو سمجھ کے عورت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آگے ساری موضوع روایات نے جن ادہ اسلام نہ تعلق نہیں اللہ تعالی اے من گرد روایات تو بچندی توفیق عطا فرمائے بعد مولوی آمدے نے فرمایا لوگو اے جن مبارک رات تمام محدث ہی لکھ دینے اے دے تم راد لیل تل قدر بچندی پندرہ شبان اللہ تو چان آگ دے میرے بندے آو میرے کو مگن مگن یہ بھی کہتے نہیں آمدے 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 تہ تہجدی نمال آمدے 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 تہجدی آمدے آمدے اللہ کھول بلان دینے تے جیڑے اللہ والے نرم تے گرم بستر چھاڑ دینے واللزین یبیتون لے ربیہم سجدوں و قیام اللزین یکولون ربنا آمدے اننا فغفر لنا جنوبنا و تنا اذا بننا السوادرین والسوادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اور سریع نے وقت توڑ کے روز گناوا دیا معافیا مگیا کرو روز اپنے رب نوکیا کر تیرا در چھڑ کے کتھے جاما میں کنوں دل دا حال سنا ماں میں اور تیرا دا اللہ تیرا دار چھڑ کے کتھے جاما میں کنوں دل دا حال سنا ماں میں کنے اگے تر لے پاوا میں بوا اور کوئی مینو وقا دے تو دل قدسی یا دے تر پا دے تو ساہی وحد ادنا دے جا دے توں اللہ تیرے دار تے میں آیا روڑ روڑ کی تیریاں مینطا میں کرنے موڑ موڑ کے اللہ تیرے تار دے آئے اے درے بندیاں دے بندے اللہ تیرے تار دے آئے روڑ روڑ کی تیرے تیریاں مینطا پہ کرنے موڑ موڑ کے سیر سوٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر تا چھٹ کا پا دے توں رب آن ڈھکے دار تیرے تے کدے دار تیرے بولے آجے اللہ سنو اپنے جو گئی رکھی اللہ سنو پیشانی نہیں چاہی دی جنہ تیرے دار تو علاوہ کسی گیار تے دار تے جنہ سنو زبان نہیں چاہی دی جنہ تیرے تو علاوہ کسی گیار تے گنگائے اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جنہ تیرے تو علاوہ گیار تے سامنے اٹھن وہ قدم نہیں چاہی دے جنہ تیرے در تو علاوہ کسی گیار تیرے در چل کے جان کیونکہ قدم تو بنائے لے پیر تو ہاتھ تو بنائے لے پیشانی تو بنائی زبان تو نہیں دی اینا جو کوئی چیز زایا ہو جائے کہ نبی دی دکان نو لبڑی یا ولی دی دکان نو لبڑی آکھ زایا ہو گئی امریکہ جو پو آکے آیا ہے میں نظر دہ نہیں جی تو پتھر دی پہ یہ چھبی لاکھ 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 بھی نظر نہیں ہو نا جنہ سارا اللہ لا ربان نگے در تیرے دے رکھ آسان فضل گمے دے اللہ سختی نہ کری میرے دے اللہ سختی نہ کری میرے دے جا پخش تی فرما دے تو اللہ تیرے در جی در کوئی ہور نہیں میری یہ منط agora تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جی آسان در کوئی ہور نہیں میری یہ منط さ تیرے اگے زور نہیں میرے پاپا دی اللہ علیہ وسلم وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَىٰ وَكُلَّ بِرَاتٍ زَلَالَ وَكُلَّ زِلَالَةٍ فِي النَّار صحبوں اور ساتھیوں پہلے نمبر تھے رگڑائی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی آئے جڑے اُتھے رگڑے جان رہے ہیں میں فسٹ فلور اور اُتھلا فلور جڑ ہے مزدوری ستر ہزار پیہ الرجی سیور چاہی دینے ساتھ سو سو ادھر اے کوئی ویگ اُزار پیہ کی بانیت باندی ہے اِنہا بل بانی سریعہ چاہی دیں ساتھوں تین ٹان کو اے منار دجے پاسے شروع کرنے ہے خودے واسطے ایک ٹان چاہی دیں اور اس طرح لفٹے ساتھی خودے اندر بھی چاہی دیں تو تقریباً تین ٹان دیں قریب سریعہ چاہی دیں ان سریعہ بھی جڑے میرا خیال کرنے ہیں وہ تین لکھ تو ٹان ہو گئے اے نہیں ہاں تین لکھ تو ٹان ہو گئے نو لکھ رفیہ ستہ ستہ بہت دس دس لکھ سٹھ یعنی کوئی یارہ بارہ لکھ تھے ایسٹی بیٹا میرے ہاتھ چھے چلو برحال اللہ تعالیٰ ادھائے تامن کرنا قبول فرمائے ان کچھ نہ کچھ نے کرنا چاہیے جا کے نہیں بولی ہے کرنا چاہیے دیں وہ ہے کوئی ایسا ولی جڑا ایک ٹان سریعہ لے کے دیں ٹان پاوے دو ٹان لے دیں سا پاوے سارا ہی لے دیں کوئی ولی کو بیٹھا بھیجتے دسو اللہ دی رضا دی خاطر وہ سریعہ ہی سانو لے آکے تھے تھوڑ دے پہہ سانو نہیں چاہیے ایک گال دوسرے نمبر تھے یا رگرائی بغیرہ پیشلے جمعہ بھی میں کیا سی تو میرا خیال کینہ پیشلے جو میں پیسے نہیں سنوے رگرائی دے پیسے نہیں سنوے دیتے گئے تو کوئی نہیں انشاءاللہ رگرائی دے ہو رہی ہے لیکن سامتو پاراجرہ کام میں نہ ساڑا دن تن سریعے دئیے باقی چیزیں رہن دے ہو بلب بھی رہن دے ہو اگر سو بلب کسے نے دینا ہے اللہ دی رضا دی خاطر نبی پاک دیکھ سیاہ بی سن ہو گئے بار تجارت بار نبی علیہ السلام واپس آئے پیغمبر کے سیادی دا سزار آ رہا ہے او نہ اتھو لالتی نہ لے کے آئے کندیلا جدو کندیلا آئیا مسے نوی چھ لگیا مسے نوی روشن ہو گی آپ نے کی فرمایا سی اے میرے سیادی اگر آج بیٹی محمد دی جوان ہوں دی میں تینا اپنی بیٹی را رشتہ دے دیں اندہ تو اللہ دے کارنو روشن کی جائے یہ کوئی چھوٹی گا لے میرے بائی جان اللہ دے کارنہ تامن کرنا یا اللہ دے کاردنال تو اسی ماشاءاللہ بڑا تامن کیتے ہیں میں اس بابتہ انکاری نہیں میں بلکہ بار بھی گیا نہ حرمچ بھی گیا ملتزم نہ بھی چپڑے ہیں تو پھر بھی میں تھوڑے واسے دعوان کی تھی تو ہی ہو دوستوں میرے جنہیں ہمیشہ تو چال دے ہو پہ ہر جمعہ چال دے ہو اللہ تعالیٰ دینا قبول فرمائے میرے کوئی الفاظ ہی کوئی نہیں یہ اللہ نے تو انہوے دا عجر دینا ہے اور اللہ سنوے عجر عظیم دے کہ نبی پاہ نے فرمایا سی قیامت رو اللہ اپنے عرش دے پائے دے نال بٹھان گیونا لوکانو جنہیں اللہ دا کاربنا دے رہے اللہ سنوے اللہ اپنا گواند نصیب پر دے بول دے رہی باقی تن 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 سریعی ہے باقی اتلا جنہیں سترہزار انہو رہن دینے انشاءاللہ نالی چلتا رہے گا مزدوری بجڑی ہے وہ الحمدللہ اندھی رہی دیئے اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے اندھا دینا وہ دو تن بندے اللہ دی رضا دی خاطر اٹھ پو اللہ نو راضی کرنوا سے میں تھوڑے واسے بھی دعا کرنگا سفرہ زرچوی ایک ٹان دو ٹان جنہ بھی ہے کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں جنہ بندہ پیل گرد ہے باقیہ دا سواب بھی اوہ دے خانتے جو پہ جانتے ہیں یہ رہا بندہ پیل کرتا ہے نیکی دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑے ہے قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا سواب ملے جنہ لوکانِ مرکزی بنیادہ ہی تعاون کیتا ہے جنہ شروع ہوئے آسی انہوں سواب ہیں جنہوں اٹھے بھی کیتا ہے انہوں بھی ملنے اللہ تعالیٰ دینا اور تعاون کرنا اللہ قبول فرمائے اٹھو جنہیں جنہیں توفیق دیو انشاءاللہ تعالیٰ مات لیاو 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 ماشاءاللہ پٹی صاحب ساڑھے دوست نے انہوں نے ماشاءاللہ دیتے ہیں پیسے دا سزار پییا اللہ تعالیٰ انہوں نے دینا اپنی بارگاچ قبول فرمائے یاسین پٹی صاحب نے بڑی دور تو تشریف لیا ہے ساڑھے پائی پھیرو تو میرے بڑے گہرے اور بڑے پرانے دیرانہ دوست نے دوزار پی ایک بندے نے اس طرح ہی آرے انشاءاللہ آستہ آستہ اگر تسیح کرو گے یہ پورا ہو جانا ہے اللہ دے فضلو دی رحمت دینا پتا بھی نہیں لگا انہوں ساتھ جنہیں نہیں شڑنا چاہیدہ رمضان دی آمد آمد تو تو ہی میرا خیال کینہ ساملہ ہے بھی چلو رمضان کی دیاں گئی تو آرہی ہے بول دیرے رمضان تاجر ایک اپنے اللہ سلو اٹھو سارے ساتھی چولی تو اڈے کو آرہی ہے اے کینہ لے جائے یہ دے اندر اپنا تعاون کرے آجے اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے لیاؤ جی لیاؤ بس اب پچھلے جمعے تو تھوڑی جی نا میوسی بنیئے کہ ساڑھی کانفرنس بھی ہے اپنا کچھے بھی استعاد ساڑھا اپنا نو اپریال محفل حسن کرات بھی ہے نو مارچ ساڑھے مصر دے کاری آرے ہیں ماشاءاللہ عادل علمات صاحب عمرالدیار عیسی صاحب اس طرح کاری عبدالسلام صاحب کاری سعید اللہ سعید صاحب اور عظیم اختر صاحب ساڑھی جماعت بہت بڑے عالم نے پروفیسر مطیع اللہ باجوا صاحب کاری آمد عصر ساجے صاحب مولنا مفتیق فیدلہ شاگر صاحب مولنا عصر عبانی صاحب میں نے کتابات ہوں گے اور مصر دے کاری جنہیں نے انہیں تلافتہ ہون گیا سارے ساتھی آو گے انشاءاللہ بولو کھانے دا انتظام بھی ہوئے گا انشاءاللہ سارے ساتھی آو گے بولو دے صحیح سارے بادہ نہیں کر دے بھائی اپنے نال بھی دو دو تن تن ساتھی چار چار ساتھی لے کے آو اللہ تعالیٰ کھوڑا آنا کھوڑا اور تا دا انتظام بھی ہوئے گا اوپر اسٹے ہی لگے گا تھلے بیٹیاں تیکھانے چھے اور تا دا انتظام ہوئے گا ساریاں ماما بہنا بیٹیاں بھی تشریف لے آن انشاءاللہ مگرم تو بہت شروع ہو جائے گی پھر رات گئے تک انشاءاللہ ساڑا انشاءاللہ ایک تو دو بجے تک ساڑا پروگرام کے مباہدہ کر دی تھی کر دی یہ تاکہ میرے نماز بھی لوکہ پڑھنی ہو دیئے فجر دی تو انشاءاللہ کوشش ہوئے گی کہ جلدی ایسی مقتصر کر کے مکا دیں تو سارے ساتھی تشریف لے آئے جہے انشاءاللہ اوڈے واس سے بھی کھانے دا انتظام و احتمام کرنا ہے کم سے کم سا لوگ کوئی تیرہ چودہ دیکھا چاہیے گا کھانے واس سے بھی بریانی رہا پندرہ دار دی ایک دے گئے چودہ پندرہ دار دی ایک دے گئے تو برحال اگر کسے نے کوئی ساتھی نے حصہ پانا ہوئے بلکہ تعاون کرنا چاہیے تو کرنا ہوئے تو پھر بعد دی بیچے منو مل لے انشاءاللہ وہ پیسے جمع کرا دیں آن دے گا وہ کرا دیتی ہے خدا حصہ بھی انشاءاللہ پہ جائے گا ساڑے پائی عبدالجبار صاحب نکل دو دے گا دے پیسے دیتے اللہ تعالیٰ انہا نو سے تعاف فرمائے اور انہا دے پودی کبرنو اللہ جلندی کیاری بڑا ہے کچھ ہی گیا دعا بھی جنے جنے ساتھی حاجی حاجی اشرف صاحب ساڑے بڑے پیارے ساتھی نے دوست نے انہا نے ماشاءاللہ مرکدنا بڑا تعاون کیتے اللہ تعالیٰ انہا دا تعاون کرنا بھی قبول فرمائے اور جنے جنے ساتھی پائی عدنان صاحب نے قطر تو انہا دا دے ماشاءاللہ جواب ہی نہیں اور میں انہا دا واسطے کیری دعا کرا میرے کو الفاظ ہی نہیں کہ انہا واسطے کیری انہا دا شکریہ ادا کرا تو اس طرح پائی عبدالخالق صاحب نے ریاستو اللہ انہوں نے شفاہ عطا فرمائے اس طرح ساتھے پائی جویز صاحب نے اللہ انہوں نے بھی سید دے اور دیگر ساتھے جنے ساتھی نے دوست نے احباب نے ایتھے بھی رہا کہ پاکستان چوی بڑے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تعاون کیتے اللہ قبول فرمائے اور تو انہا دینا اللہ قبول فرمائے اے پائی عاصم صاحب نے تا اٹھو جی ہاں ہاں ایک دیکھ دے پیسے بھی ملک صاحب کہہ رہے نے دیاں گا پنجیز آرپیہ اونا استحار ہوا سے بھی لیتا ہے ساتھے پائی عاصم صاحب نے ایدھر سارے میں کھو یہ پتا کی تو آئے نے اوہ توہیدہ باد نتیہ گلی دے کولو تھلے گھران دے بیچے اے نا دی مسجد مسجد جریئے تھا کوئی انتہائی پرانی ہو چکی ہے تو ڈگن والی ہے تو اے نا نے مٹھاک اے نا بنانی سی تو انہا نے بڑی دھیر تھا فون کار دیسل میں آونا ہے کہ چلو مرکز واسطے تھے نہیں تو سنگیتہ دے اے نا واسطے تھے چلو کرو اے مسافرے مہمان دی قدرتے کرنی چاہیے کہ نہیں بولتے نہیں اے نا واسطے تامن کرو جناوی اوصل تاکہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے اللہ تعالی انہذا سفر کرنا قرور فرمائے اور محض مسجد واسطے سفر کر کے یعنی کہ اپنی ذات واسطے وہ ہے ساتھی جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر پھڑو جی پانچہزار ہور جی ملک صاحب نے دیتا ہے اس طرح ہور بھی ساتھی ہزار ہزار دو دو ہزار دیو یار ہو نہیں انہا نہ تامن کرو مہمان میں ساتھا مرکز تھے انشاءاللہ باندہ ہے باندہ ہی رہنا ہے اتنا تھوڑا تامن ہوئے بہتا ہوئے جو بھی آو آو جلدی کرو جلدی ماشا ماشا اسلام پانچہزار ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب نے دیتا ہے جمعہ کڑھی کڑھی پڑھنا ہوں دے نے مہلو اس مسیحید دائلار کیتا ہے نال سانوی لوگ دینڈے ہیں میں یہ حاکدار لوگ نے اللہ تعالیٰ اندہ دینا اپنی بارگاچ قبول فرمائے تو کنہ لید ہے تھوڑے سارے اداو پیچھو پلے جو نہیں اٹھے بندے گئی سارے ساتھی اٹھو بھی ماشا باقی انشاءاللہ جلدہ ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں تو باقی اپایی آسل صاحب اس جگہ دے کلون گئے ہوتے بھی سارے ساتھی انہنا تعاون کرجیا جی اللہ تعالیٰ توڑا تعاون کرنا قبول فرمائے سارے ساتھی کرے آجے دل کھول کے ہاں پائنس سو ہزار سو جنہ بھی ہو چکے ہیں ہاں جی سارے باجی سرہیہ صاحب نے اوپر انہوں نے بچہ گھوم ہوئے ہیں اللہ ازنا نے بچے نو خرید بافیتنا اپنے کار واپس لے اللہ جتنے سارے لواہے کی عزیزو اکارب بیمار نے اللہ شفاہ اطاع فرمائے جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے بخشش فرمائے جنہ ساتھیانے دوستانے تعاون کیتا ہے اللہ اپنی مارگاہ چونہ نتاون قبول کر لے اور محص اللہ تیری رضا باستے کیتا ہے اللہ تو اپنی رضا باستے اس تعاون نو قبول فرمائے میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینا اولاد نصیب فرمائے اللہ جتنے میرے دوست احباب ساڑ پائی آسین بٹی صاحب ڈیکٹر عبداللہ شاہ صاحب اور دیگر رفاقاء جنہیں دور درازتوں تشریف لے آئے اللہ سب دعنا قبول فرمائے سب نو دنیا آخرت دی نیمتا نو مال مال فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان رب